اللہ مبارک لنا فیہا اللہ ہمارے لئے اس بستی کے پھلوں سے مستفید فرما آپ دیکھیں مکہ میں کیا پھل ہوتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ورزق ہم من السمرات اللہ اس شہر کے باسکیوں کو پھل کھلا پھل ادا فرما اس وقت کوئی بندہ دعا کرتا تو بندہ کہتا یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں یہاں پھل ہے نہیں کوئی باغات ہے نہیں کیا ملیں گے یہاں لیکن اللہ دعاوں کو سنتا ہے تو اے اللہ ہمیں اس بستی کے پھلوں سے مستفید فرما اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے یہاں کے لوگ جو مقامی ہیں وہ ہمیں اجنبی نہ سمجھیں اور اجنبی سمجھ کے ہمارے ساتھ اجنبیوں جیسا سلوک نہ کریں اور یہاں کے نیک افراد کو ہمارے لئے محبوب بنا دے جو یہاں نیک بندے ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ ہم ان سے محبت کریں جیسے ہم لوگ جاتے ہیں وہاں تو اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ امام جو حرم پاک کے ہیں شیخ صدیس ہیں شیخ شرائم ہیں وہ جب بھی آ رہے ہوتے ہیں حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ بڑی محبت سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے خواہش ہوتی ہے کہ میں ان سے ہاتھ میں لا دوں ان سے کوئی دعا سلام کر دوں ان سے دعاوں کی اپیل کر دوں بڑا ادب اور احترام کے ساتھ ایک دل میں ان کا ایک ادب بھی ہوتا ہے ایک وقار بھی ہوتا ہے تو ایسے جتنے بھی وہاں کے نیک لوگ ہیں ان کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے اس کی بھی دعا انسان کریں ورنہ اجنبیت کا جو ماحول ہے وہ انسان کو اجنبی ہی رکھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں میں جانتا نہیں ہوں کسی کو جب یہ دعا کرے گا اللہ واقعی دل میں محبت پیدا کر دے گا اور آدمی آگے بڑھ بڑھ کے پھر نیکیاں کرتا ہے اور اس نیک آدمی کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانے کی پوش کرتا ہے یہ تکلفات جو ہمارے ہاں ہیں میں نے تو سلام نہیں کرنا وہ مجھے کرے گا تو میں کروں گی ورنہ نہیں یہ وہاں نہیں ہونے چاہیے بلکہ کہیں بھی نہیں ہونے چاہیے انسان خود آگے بڑھ اس لیے کہ حدیث میں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پہل کرنے والا ہے ثواب اس کے لئے زیادہ ہے تو حرم نیکی میں ہمیں پہل کرنے چاہیے مسجد حرام میں جب داخلوں خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس میں جب ہم داخلوں تو ظاہر ہے یہ بھی مسجد ہے اور مسجد کا رول یہی ہے کہ جب ہم اس میں داخلوں تو پہلے دائیں پاؤں اندر رکھیں اور پھر اس کے بعد یہ دعا مانگیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی زنوبی وافتح لی ابواب رحمت اللہ کے نام سے میں اس کو دھر میں داخل ہو رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام تھی اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ اب میرے لئے کھول دے میں آ رہا ہوں تجھ سے رحمتوں کی درخواستنے کرنے اس لئے جو بھی دعا مانگو تو اپنی رحمت کے دروازے اب میرے لئے کھول دے بیت اللہ شریف کو دیکھے تو داخلہ کے بعد جو ہی نظر پڑے بیت اللہ پر تو اس کو دیکھ کے بھی دعا کی جا سکتی ہے کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں پھر سب سے پہلے بابوزو کے ہم میں تواف کرنا ہے بیت اللہ کا یہ سب سے بڑی فرض نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے جو بیت اللہ میں کی جاتی ہے فرض نماز جب ہم امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد سب سے اہم اور بڑی عبادت تواف بیت اللہ ہے پھر اس سے کم عبادت اس کا اعتقاف ہے کہ انسان بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے خانہ کعبہ کو دیکھتا رہے دعایں مانگتا رہے یہ اعتقاف ہوتا ہے ہمارے ہاں اعتقاف کے لئے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ کپڑے چاروں طرف ہیں وہاں یہ کپڑے لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں انسان جہاں بھی بیٹھے گا وہ اس کا اعتقاف ہے تو عبادت بڑی سے بڑی کرنی چاہیے فرض نماز کے بعد وہاں کوشش بندہ کرے کہ تواف بھی کر لے اور پھر اس کے بعد تھک گیا ہے تو بیٹھ کے اعتقاف بھی کر لے پھر باوضو ہو کے پہلے تواف کریں حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں حضرت عائشہ ام المومنی جو آپ کی خالہ تھی حضرت عروہ کی انہوں نے بتایا ان کو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا پھر بیٹھ اللہ شرکہ آپ نے قصد کیا یعنی تواف کیا تواف شروع کرنے سے پہلے ہم لبائک لبائک کہنا بن کر دوران تواف موبائل پہ بات نہ کر یہ تو ہر جگہ ہی بارہ آداب ہیں اس کے پھر کسی طرح تصاویر بھی مت بنوائے لوگ کیمروں سے نہ تصویر بنا رہے ہو عبادت کی روح کو متاثر یہ سب چیزیں کر دیتی بندہ عبادت کے لیے نہیں آتا پھر ناموری کے لیے آتا ہے شوق کے لیے آتا ہے چلے میں جا کے دوسروں کو دکھاؤں گا کہ یہ میری تصویر ہے دیکھیں میں خانہ کعبہ میں تواف کر رہا ہوں میرے خانہ کعبہ میرے پیچھے ہے تو یہ سب چیزیں جو نا عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہیں مرد ازتباع کر رہے ہیں ازتباع اس کو کہتے ہیں یعنی اپنی اوڑی ہوئی چادر کا ایک حصہ دائیں کندے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندے پر ڈال لیں یعنی یہ چادر جو ہے تولیا اس کو جب کندے پر ڈالیں تو اس کندے پر ڈالنے کی وجہ نیچے سے بغل کے نیچے سے نکال کے یوں ڈال لیں یہ کورڑ ہوگا اور یہ انکورڑ ہوگا یہ مردوں کے اور پھر اس طرح وہ تواف کر رہے ہیں اس کو ازتباع کہتے ہیں خواتین جو ہیں سطر اور پردہ کے شریع احکام کی پابندی کرتے ہوئے تواف کر پورا کپڑا ان کا ساتھر خواتین کا کپڑا ایسا نہ ہو جو سی تھرو اکثر و بیشتر وہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے ہماری خاص طور پر پاکستان کی جو خواتین ہیں پسماندہ علاقوں سے جو وہاں جاتی ہیں ان کو پڑھی لکھی نہیں ہیں اکثر و بیشتر ان کو یہ دیکھا جاتا ہے بلکہ عرب حضرات مجھے بھی کہتے ہیں جو کم از کم سکھا کے تو بھی لاتے ہیں کہ دیکھیں یہ لباس ہے سب کچھ نہ در آ رہا ہے کتنے شرم کی بات ہے ہم حرم میں ہیں ہمیں گناہگار کی آیا ہے تو اس لیے کپڑا ایسا نہ ہو سی تھرو نہ ہو پورے ہجاب کے ساتھ شریعہ کام کی پابندی کرتے ہوئے یہ کام کرنا ہے تواف کی ابتداء حجرِ اسود کے استلام سے کرنا استلام کا مطلب دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر موقع ملتا ہے اس کو حجرِ اسود کو بوسہ دینے کا تو دے دیں اگر نہیں ملتا تو اس کے طرف اشارہ کر دیں ہاتھ کا اشارہ یہ بھی استلام ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے اوٹنی میں بیٹھ کے جب تواف کرنا شروع کیا تو رش تھا آپ نے اپنی چھڑی کو اس حجرِ اسود کے طرف یوں اشارہ کر کے کہا بسم اللہ ہے اللہ اکبر پھر آپ نے اپنا تواف شروع کیا تو تواف وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں حجرِ اسود ہے حجرِ اسود آپ کے باہنے طرف ہو اور آپ اس وقت تواف کریں تو ایک چکر میں پہلا یہ تواف ہے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اس طرح ساتھویں چکر جب وہاں لگے ختم ہونے کو آئے تو ساتھویں چکر میں انسان ذرا خانہ کعبہ سے دور ہوتا جائے دور ہوتا جائے دور ہوتا جائے اور انڈ میں جا کے آرام سے نکل گئے کیونکہ اگر قریب رہے گا تو ساتھویں چکر جو ہی قریب ہوتا ہے ختم ہوتا ہے تو پھر آنے والے جو ہے ان کو وہ چیر پھاڑ کے اندر سے نکلتا ہے تو آجیوں کی جو تکلیف ہے عمر کرنے والوں کی تواف کرنے والوں کی وہ بڑھ جاتی ہے تو اثر مجداری کا تقادہ یہ ہے کہ آدمی آخری چکر میں بلکل حرمِ قعبہ سے ذرا پرے ہوتا جائے دور ہوتا جائے پھر ایستہ ایستہ بلکل جہان نکلنا ہے وہاں سے نکلنا ہے یوں کریں تو یہ ساتھ تواف کرنے آجی نے اس میں پہلے تین جو ہیں وہ مرد حضرات ذرا رمل کریں رمل کا مطلب یہ کہ ذرا تھوڑا سا اکڑ کے چلے اکڑ کے اور جوش کے ساتھ چلے یہ اکڑ تھی نبی علیہ السلام نے شروع کی تھی اور اس لئے کی تھی کہ مسلمان جب مدینہ گئے تھے تو ذرا بیمار بھی ہو گئے تھے اور جب واپس آئے تواف کرنے کے لئے عمرہ کرنے کے لئے تو مشرقین جب آپ کو دیکھتے تھے مسلمان ہیں وہ کہتے تھے ان کے اندر لڑائی کی ہمت ہی نہیں یہ کیا لڑنیا ہمارے ساتھ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رمل کرو ذرا تھوڑا سا نا پڑ کے چلو پتہ چلے ان کو ہم جوان ہیں اب وہ صورت تو نہیں ہے لیکن ایک سنت ہے اس کو باقی رکھنا ہے یہ نہیں کہ بھئی وہ وقت تھا جب مشرق تھے وہاں تب تو یہ رمل تھا اب کون ہے وہ سب مسلمان ہیں نہیں حضرت عمر نے یہ سوچا تھا کہ میں ایک عمل بند کر دوں مگر پھر یہ سوچ کے کہ میں کون ہوتا ہوں اللہ کے رسول نے جس چیز کو جاری کیا ہے خواہر لاجک نظر نہ آتی ہو لیکن ہمیں کرنا چاہے تاکہ وہ چیز ایک یاد رہے وہ چیز یاد رہے کہ مشرقوں کے سامنے غیر مسلم کے سامنے اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کرو ہم ہمت رکھتے ہیں ہم لڑنا جانتے ہیں یہ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ استلام جب انسان کر لیتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے انسان تواف شروع کر دے اور اگر وہ چھو نہیں سکتا تو اشارے سے یا ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے تو ہر تواف کا چکر جب شروع ہوگا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وہاں سے گزارنا ہے تواف کے دوران ہم نے کیا کر رہا ہے دعائیں ماننے تکبیر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرت حسنا جتنی بھی ماں باپ کے لیے فوت شدان کے لیے دعائیں ماننے اور اس دوران اگر موقع ملتا ہے تو حجر اسود کے ساتھ ایک دروازہ ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں اس ملتزم کے ساتھ ملتزم کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا اس سے انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کو لگا لے اور چمٹ کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے جو مان سکتا ہے مانگے اپنے لیے مانگے ملک کے لیے مانگے ملک عوام کے لیے مانگے ملک باقتدار طبقے کے لیے مانگے سب کے لیے خیر کی دعائیں مانگے اسلام کی دعائیں مانگے اور ان کے مسلمان اسلام کو مضبوط ہونے کی دعائیں مانگے اس طرح کی دعائیں جو مان سکتا ہے امت کے لیے مانگے پوری مسلمان امت کے لئے کتنے انسان جب وہاں ہے واقعی جب چمٹتا ہے نا تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ لگتا ہے جیسے میں اللہ کی جناب میں بالکل ایسے چمٹ کے دعائیں مانگ رہا ہوں اور پھر یعنی میں خود بھی ایک دفعہ ایسے ٹرائی کی میں نے کہ جاتے میں چمٹوں اور دعائیں مانگو لیکن میں جو ہی چمٹا تو میرے ساتھ جو ایک مصری نوجوان تھا وہ دعائیں مانگ رہا ہوں آپ یقین مانیں کہ جو میرے دل میں دعائیں تھیں وہی مانگ رہا تھا ہر ایک کی دعائیں تقریبا ملتی جلتی ہیں ہر ایک دکھی بھی ہے گناہگار بھی ہے اس کو یہ بھی دکھ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں اس کو یہ بھی دکھ ہے امت مسلمہ کے حالات ٹھیک نہیں تو اس لئے اس کی نیچرل یہی دعا تھی جو میں مانگ رہا تھا جو میں مانگنا چاہتا تھا جو میں نے دیکھا کہ وہ مانگ رہا ہے اور ماشاءاللہ رو رو کے مانگ رہا ہے تو بس اس کے بعد میں نے بھی اس کے بیچے آمین آمین کہنا شروع کیا بڑا مزہ ہے بہت مزہ ہے تو اس طرح یہ لطف بھی انسان اٹھائے اس کا بھر لطفہ لگ ہے پھر یہ کہ یہ جو ہے کہ ہر چکر میں کوئی پہلے چکر کی یہ دعا ہے دوسرے چکر کی یہ تیسرے چکر یہ کوئی مسنون نہیں یہ لوگوں نے ویسے بنا دی ہیں کہ آدمی کو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بور ہو گیا ہوں ایک دعا ہے مانگتے مانگتے لہذا اب یہ دعا پہلے چکر میں دوسرے چکر میں یہ تھی لیکن یہ ضروری نہیں ہے مسنون نہیں ہے کوئی بھی دعا پہ مانگ والدین کے لئے فوت شدہ والدین ہیں رشتہ دار ہیں بزرگ ہیں ان سب کے لئے مانگئے مرد تواف کے پہلے تین چکر رمل کریں گے اور باقی چار چکر عام چال میں چلیں گے مگر عورتیں عام چال میں تواف کریں گے کو رمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوران تواف رکن یمانی کو صرف چھویں بوسا نہ دیں اگر چھونا ممکن نہ ہو تو پھر بغیر اشارے کیے وہاں سے گزر جائیں یہ رکن یمانی کون سا ہے حجر اسود کے پیچھے والا چکر تو یہ پھر اس کے بعد دوران تواف نماز کا وقت ہو جائے تو تواف روک کر مرد اپنے دونوں کندے ڈھانک کر نماز آ رہا کریں تواف روک دیں نماز کھڑی ہو رہی ہے تواف روک دیں وہیں پر کھڑے ہو جائیں جہاں تواف روکا ہے اور وہیں صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں امام کے ساتھ یہ فرض ہے یہی بات ہے کہ فرض جب ہو رہا ہو تو آدمی سنتوں اور نفلوں کو چھوڑ دیں اہمیت فرض کی ہوتی ہے اس لئے نماز نے بھی یہ کہا گیا کہ اذا اقیمت الصلاة جب نماز کے لئے تکبیر کہہ دی گئی تو پھر اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہوتی سب نمازیں آدمی توڑ دیں وہاں کھڑا ہو جائیں اور نہ اس کے ہوتے ہوئے کوئے اور نماز پڑھ لیں پہلے فرض پڑھ لیں پھر جب فرض پڑھ لے گا امام کے ساتھ تو پھر وہیں سے دوبارہ اپنا تواف جانا باقی شروع کر لیں یہ نہیں کہ اس کا پچھلا تواف ختم ہو گیا نہیں وہ باقی رہے گا آگے سے شروع کر لیں جو باقی رہ گئے وہ پورا کر لیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر مرد اپنا دائیں کندہ کھول دیں پہلے چکروں کو شمار کرتے ہوئے باقی چکر پورے کر کے تواف کر لیں خواتین بھی نماز با جماعت ادا کریں اور تواف کے باقی چکر بعد میں پورے کریں نماز کی ادائیگی کے دوران سب بندی کی طرف پوری توجہ ہو سب ٹھیک ہو یعنی مل کے کھڑے ہوں خلا کوئی باقی نہ لہے فرض نماز کی موجود کی میں کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی مسجد حرام میں تواف اور نماز ممنوع اوقات زوال میں بھی ادا کر سکتے ہیں وہاں کوئی زوال نہیں ہے ممنوع وقت نہیں ہے یہ وقت مقروع ہے مسجد حرام میں ایسا نہیں ہوتا وہاں کسی بھی وقت کوئی نماز پڑھی جا سکتی ہے کوئی نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں کوئی عبادت بھی کی جا سکتی ہے تواف مکمل کرنے کے بعد استباع ختم کرتے ہیں یعنی اب دونوں کندے دھانک لیں مرد حضرات احرام استباع اور رمل صرف عمرہ کے تواف کے لئے ہے بس باقی تواف زیارت ہے تواف ودا ہے یا دیگر نقلی تواف کے لئے نہ احرام باندھیں نہ استباع کریں اور نہ رمل کریں بلکہ عام لباس میں جو شلوار کمیس ہمارا لباس ہے اس میں انسان تواف کر سکتا ہے اب اس تواف کے بعد وہیں آپ دیکھیں گے ایک مقام ابراہیم ہے تو وہ آپ کو ابھی انشاءاللہ دکھائے جائے گا تواف مکمل کرنے کے بعد آیت میں وَتَّقِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے اس کو ہر مسلمان مسلح بنائے یعنی وہاں دو رکعت نماز پڑھے یہ کیوں کہا ہے یہ اس لئے کہا ہے کہ بندے کو یہ یاد آ جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنے اخلاص سے اللہ کا یہ گھر بنایا تھا جبکہ وہاں کوئی آبادی نہیں تھی ان کی محنت وہاں سے فلسطین سے آئے اور پھر انہوں نے جو وہاں قربانیہ دیں اپنے بچے کو زبہ کرنا وہ مرحلہ بھی آیا خانہ کعوہ بنانے کا حکم آیا تو وہ بھی بنا دیا باپ بیٹے نے دونوں نے یہ کام کیا اور جب کر رہے تھے تو ان کی آجزی کی ایک دعا یہ تھی کہ ربنا تقبل مننا مولا یہ کام ہم نے کیا ہے اس کو قبول فرماؤں اس لیے کہ دعاوں کو سننے والا بھی تو ہے اور علیلین دلوں کی حالت کو جاننے والا بھی تو ہے اس لیے انہوں نے یہ دعا کی تھی اور اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اس مقام کو اللہ نے کتنی عظمت عطا کی ہے بیت اللہ تو یہ وہ چیز ہے جس سے فتہ چلتا ہے کہ وہاں مقام ابراہیم دو پتھر ہیں جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہوکے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو وہ پتھر بطور یادگار کے وہاں موجود تو ان کے وہاں نشان آتے ہیں پاؤں کا نشان لگتا ہے ایک کہاں ایک باؤں پارٹ بنا کے اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے اور حاجی دیکھ سکتا ہے ان کو بس دیکھنا ہے باقی کچھ نہیں کرنا اس کو چھونا یا اس سے تبرک حاصل کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے بس صرف دیکھنے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اور پھر اس مقام ابراہیم کو اپنے اور خانہ کعبہ کے درمیان رکھ کے اس کے پیچھے کھڑے ہوکے کہ کہیں بھی چاہے پیچھے کہیں جانا پڑے وہاں جا کے دو رکعت نماز ادا کرنے تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑے اور دوسری رکعت میں سورہ علی اخلاص پڑے پھر اس کے بعد آب زمزم دی ہے آب زمزم کا چشمہ وہیں تھا اب تو قبر کر دیا گیا ہے لیکن وہیں ساتھ ہی ٹوٹیاں لگا دی گئی ہیں ٹیپ موجود ہے وہاں سے پانی پی لیں اور پانی پینے سے پہلے ایک حدیث یاد رکھیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما او زمزم لی ما شربہ لگو زمزم کا پانی اس ہی نیت کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے پیا جاتا ہے اس ہی دعا کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے پیا جاتا ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمزم پینے سے پہلے بندہ دعائیں کر لیں اللہ مجھے یہ چاہیے میری یہ ضرورت ہے میں یہ چاہتا ہوں اچھی دعائیں کریں تو انشاءاللہ وہ دعا کر کے بندہ پانی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لی ما شربہ لگو جس کے لیے اس نے دعا کی جس مقصد کے لیے پی تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کر لیتا ہے اور یہ واقع ہوتا ہے واقع ہوتا ہے ایک بہت بڑے امام ہے عربی زبان کے تھے خلیل ابن احمد الفراہیدی بہت بڑے امام دو رہے ہیں ان کا بڑا کام ہے کتابیان کی علم تھا اس دور میں ہر کوئی لکھ رہا تھا یہ بھی گئے وہاں تو تواف کے بعد جب آئے مائے زمزم پہ تو پانی پینے سے پہلے ایک دعا کی اللہ مجھے ایسا علم عطا کر الہام کر جو آج تک تو نے کسی کو نہ دیا یہ دعا کیا اب دیکھ کتنی بڑی عجیب دعا ہے واپس جب آئے تو اللہ نے ان کے دل میں دماغ میں ایک ایسی بار ڈالی کہ جس کو وہ ایسا علم ڈالا جس کو علم العروض کہتے ہیں علم العروض یعنی جو عربی شائری ہوتی ہے اس شائری کا وزن ہوتا ہے ہر بہت کا ایک وزن ہوتا ہے تو وہ وزن کیا ہوتا ہے اس کا ایک علم اللہ نے ان کو عطا کیا اور اس علم کی وجہ سے بڑے لوگوں کی رہنمائی ہو گئی اور جو بھی شائری کرتا تھا یا جو بھی کوئی علم کی بات کرتا تھا شیر میں پیش کرتا تھا تو اس کو اسی اوزان پہ پرکھا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ یہ وزن پورا ہے کہ نہیں اور یہ اردو میں بھی یہ علم کام آتا ہے فارسی میں بھی کام آتا ہے اور عربی میں بھی کام آتا ہے یہ ہے اسی طرح اور بڑے علماء کی باتیں ذکر ہوتی ہیں کہ ایک عالم تھے خطیب بغدادی انہوں نے بھی مائے زمزم پینے سے پہلے اللہ سے تین دعائیں تو وہ تینوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کر زندگی میں ہی پوری ہوگی بڑی دلچسپ دعا ہے ان کی بہرحال وہ تینوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے پوری کر لی ابن عباس آب زمزم جب پیتے تو یہ دعا فرماتے ہو جائے اللہم اینی اصرک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من کل لگان کتنی خوبصورت دعا ہے جامع دعا ہے یہ سیدنا ابن عباس نبی علیہ السلام کی قزن ہے صحابی رسول ہے عالم ہے قرآن وجیب کے ترجمان ہے اس کی علم رکھنے والے ہیں دعا یہ کرتے ہیں اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو مفید ہو کیونکہ غیر مفید علم بھی ہوتا ہے اس میں انسان بڑا وقت ضائع کر دیتا ہے جس میں اکثر و بشتر ہم کہتے ہیں سوال کرنے بیٹھ زیاتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہے کیوں بھئی جس فر انفرمیشن یہ جس فر انفرمیشن والی جو علم ہے یہ کو مفید علم نہیں اور اسی دنہ اور علم ہے مثلا ہم بیٹھے ہیں ٹی وی پہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے یا کوئی اس پروگرام آ رہا ہے اور اس میں ٹیسٹ یہ لیے جا رہا ہے ہاں بھئی تم یہ گروپ یہ بتایا یہ گروپ یہ بتایا جی فلانے فلان میچ میں کتنی وکٹس گرائی تھی فلانے فلان میچ میں کتنی وکٹس حاصل کی تھی کتنے سکور بنائے تھے اب یہ کوئی علم ہے یہ علم غیر مفید ہے اس سے بچنا چاہیے بہت سے ایسے علوم ہیں جن کے ہم ٹو میں رہتے ہیں کہ یہ بھی پتہ چل جائے یہ بھی پتہ چل جائے یہ بھی پتہ چل جائے جس میں وقت کا زیادہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ٹائم کو علم مفید میں خش کرنا چاہیے جو دنیا بھی سمار دے اور آخر پھر اس دنہ رزق نواس وسیع رزق اتا فرما رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن اس میں وسط نہیں ہوتی برکت نہیں ہوتی آدمی کہتا ہے میں کماتا ہوں پیتا ہوں لے آتا ہوں کوئی سمجھ نہیں آتی کہاں جاتا ہے تو اس کے لئے دعا اور پھر کوئی بیماری جسم میں نہ لگے اللہ اگر لگ جائے تو اس سے بھی شفاہ دا فرما کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کا حصہ ملتظم ہے زمزم پینے کے بعد ممکن ہو تو ملتظم سے چمٹ کر دعا بھی مانگ سکتے ہیں پھر سائی کر دیں سائی عبادت کی نیت سے صفحہ اور مروعہ کے درمیان ساتھ چکر لگانا سائی کہہ لاتا ہے یعنی یہاں سے نکل کے جب ہم حرم پاک کے مطاف میں ہو جہاں کھلا سین ہے اندر تو اس میں آپ دیکھیں گے جہاں تواب ختم ہوتا ہے تو بالکل سامنے دیوار پہ اوپر کر کے گرین کی ایک لائٹ لگے گئے وہاں تواب ختم ہوتا ہے اور وہی جو لائٹ ہے اسی پر سیڑھیاں ہیں نیچے تو انہی سیڑھیوں کو چڑھ کے سیدھے چلے جائیں تو سامنے سفہ کی پہاڑی تو یہ سیدھے جب جائیں گے تو یہ سائی کے لیے جائیں گے تو سفہ کی پہاڑی پر پہنچ کے اب ہم نے چکر لگانے ہیں سائی کرنی ہیں اور یہ سائی ہمیں یاد دلاتی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی دوڑ کی جو انہوں نے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں ساتھ چکر لگائے تھے کبھی ادھر جاتی پھر انہیں اتر اتر کے وہاں جاتی پھر اتر اتر چاروں طرف دیکھتی پھر واپس آتی اور درمیان میں جو چھوٹی سی پہاڑی آتی تھی بچہ اوٹ میں آ جاتا تھا تو وہاں دوڑ لگاتی تھی جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے تو یہ دوڑ لگانے کا جو حصہ ہے وہ اوپر جو بیم ہے اس پر گرین لائٹ لگی گئے اور پھر اس کے آگے بھی لگی گئے یعنی اس کے درمیان دوڑ لگانی ہے آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بارہن یہ ابھی پڑھتے ہیں عبادت کی نیت سے صفہ و مروہ کے درمیان سات چکر لگانا سائی کہلاتا ہے صفہ سے مروہ تک ایک چکر ہوگا اور مروہ سے صفہ تک دوسرا چکر ہوگا یعنی یوں نہیں ہوگا کہ یہاں سے میں چلوں پھر واپس آؤں یہ ایک چکر ہوگا اس طرح چودہ چکر بن جائے وہ نہیں یہاں سے صفہ سے یہ مروہ ہے یہ صفہ ہے یہاں سے شروع کرنا ہے مروہ تک پہنچنا ہے یہ ایک چکر ہے پھر مروہ سے واپس آنا ہے صفہ تک یہ دوسرا چکر ہے تو اس طرح تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان مروہ پہ آکے ساتوان چکر ختم ہوگا تو یہ بھی حج کا اہم رکن ہے اور عمرے کر دی آپ نے فرما کتبہ علیکم السعیو فسعو اللہ نے تم پر سائی کو لکھ دیا ہے فرض کر دیا ہے لہذا سائی کیا کرو صفہ و مروہ کی سائی کے لیے باب صفہ پر صفہ پہاڑی کی طرف آئیں تو جب پہاڑی نزدیک آئے تو یہ دعا پڑھیں یہ آئت پڑھیں اور یہ کہیں میں بھی اسی چیز سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ نے شروع کیا یہ پڑھتے ہوئے صفہ پہاڑی پر آئے اتنا چڑھیں صفہ پہاڑی تو انہوں نے کور کر دیئے بار لگا دیئے شیشے کی اب صفہ پہاڑی پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا لیکن چڑھائی جو ہے اس چڑھائی کو انہوں نے سمجھ مرمر لگا دیا ہے بس وہیں پر کھڑے ہو کے اس قعبہ کی طرف رکھ کر کے ہم نے دعا مانگنی ہے اور یہ لفظ کہنے ہے اللہ اکبر تین دفعہ اور پھر اس کے بعد یہ تین دفعہ یہ کلمات کہنے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو على کل شئیم قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ یہ آخری جو جملے اس کا مطلب ہی ہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا یعنی نبی علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے پورا کر دکھایا کہ آپ نے مکہ فتح کر دیا ہے اور قعبہ پاک صاحب ہوگا تو اللہ نے جو وعدہ کیا اس نے پاک صاحب بھی کرا لیا اس میں اب شرک کا کوئی کام نہیں ہوتا اپنے بندے کی مدد فرمائی یعنی اس کو فتح کرنے میں اللہ نے بندے کی مدد فرمائی اور ایسے مجاہدین صحابہ کی صورت میں آپ کو دے دیئے کہ بڑی آسانی سے آپ نے مکہ فتح کر لیا اور مکہ کو پاک بھی کر لیا اچھا جب آپ حرم میں پہنچے تو ذرا یہ بھی غور کیا کریں گے مکہ کتنا پاک ہے کتنی خوبصورت جگہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں نصیب کی ہے آپ تصور کریں کہ اگر یہ ایک خانہ قعبہ اس طرح ہوتا کہ اس کا نظام کسی اور کے ہاتھوں میں ہوتا اور اس کی پاکیزگی کا جو تصور ہے وہ یوں آتا ہے ہمارے ہاں کہ وہاں رنگ برنگی جو پٹیاں ہیں وہ لٹک رہی ہوتی جھنڈے لگے ہوتے اور لالٹ یہ کہتے ہیں چراغ جل رہے ہوتے تیل گرا ہوتا جگہیں کالی ہوتی پھر لوگ دنیا بھر سے جب آتے تو الگ الگ ان کے لباس ہوتے الگ الگ عبادت کے طریقے ہوتے پھر ان کی حرکتیں عجیب سی ہوتی دیگیں پک رہی ہوتی اور دھویں اڑ رہے ہوتے عجیب و غریب خوشبو ہوتی پھر بھنگی چرسی وہ بھی سب بیٹھے ہوتے یعنی یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی عبادتگاہ کو کس طرح پاک صاف رکھا ہوتا ہے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے ابراہیم اسماعیل تم نے پاک صاف کر دینا ہے تو ابراہیم اور اسماعیل کو ماننے والے جو تھے وہ اللہ کے رسول بھی تھے آپ کی اولاد سے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فرض کو ادا کیا ہے اور اس کے بعد بھی الحمدللہ یہ فرض ادا ہوتا رہا ہے اور اب جائیں تو ایسا خوبصورت منظر نظر آتا ہے وہاں بالکل صفائی ہے ستھرائی ہے کوئی ایسی چیزیں نظر نہیں آتی کہ غیر اللہ کا تصور وہاں آتا ہے وہاں صرف اللہ ہی آتا ہے اس لیے وہاں جب پہنچنا ہے تو اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو غلط خیالات سے اور غلط عقائد سے بھی صاف کر کے جانا ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ میں یہاں پر تو مشرقانہ خیالات کا قائل ہوں کہ میں کہوں اور بھی کوئی سنتے ہیں اللہ کے علاوہ اور وہاں جاؤں تو میرا دھماغ تو وہی ہوگا میں بیمار ہوں گا تواب بھی کر رہا ہوں گا بیمار بھی ہوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ بھئی ارام نہیں آرہا تو یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے یہ بات ہے اور یہ بات کوئی سچی ہے سچی ہے یہ گھڑی بھی نہیں بات ہے بات یہ ہے کہ وہاں ہمارا کھڑا ہوا آدمی فون کرتا ہے لاہور میں اور بھی میں بیمار ہوں تواف کر رہا ہوں بڑی تکلیف ہے ایسا کرو ایک دیکھ پکا کے نا داتہ دربار پہ جا کے تقسیم کرو بابے کے نام دے اور اس سے دعا کر لو میرے بھی یہ حقیقت ہے لوگ کرتے ہیں ایسا یہ بدبختی ہے کہ انسان یہاں سے جائے اپنے خیالات کو صاف ستھرا نہ کرے اور وہاں جا کے بجائے اللہ کے حضور گڑ گلانے کے اللہ کی مخلوق کے بعد سے توقعات رکھیں یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے اس سے بچنا چاہیے اپنے خیالات کو بالکل صاف کر کے بندہ وہاں جائے پیور کر کے میں نے اللہ سے مانگنا ہے اللہ ہی میرا سب کچھ ہے اور کوئی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے تو بہرحال صفہ سے مروہ کی طرف آتے ہوئے مرد جو ہیں سب ستونوں کے درمیان دوڑے وہی سب ستون جو ہیں خواتین معمول کی چال چلے مروہ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اور چڑھنے کے بعد صفہ پر کیا ہوا عمل دوڑا ہے وہی دعا مانگیں ادھر بھی ادھر بھی سائی کرتے ہوئے درمیان میں خوب کسرت سے ذکر کریں دعائیں مانگیں لا الہ الا اللہ پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں کسی شریع عذر کے وجہ سے عورت ہے چل نہیں سکتی بیمار ہے یا آدمی بوڑا ہے بیمار ہے نہیں چل سکتا تو وہ چیر لے لیں تو سوار ہو کے بھی سائی کی جا سکتی ہے تو یہ بھی جائز ہے سائی کے دوران فرض نماز کا وقت ہو جائے تو پھر سائی چھوڑ کے وہی نماز باج اماد ادا کر لی جائے اور نماز کے بعد پھر وہی سے اپنی باقی سائی پوری کی جائے تو جب چکر مکمل ہو جائے ساتھ تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے حلق کرنا ہے یا تقصیر کرنا ہے سائی کے بعد مرد اپنا سر منڈائیں یا سر کے بال کتروانے مردوں کے بال کتروانے سے زیادہ افضل یہ کہ وہ سر منڈائیں خواتین جائے انگلی کے ایک یا دو پور کے برابر اپنے بال کٹیں بال کٹنے کے عمل کے ساتھ ہی الحمدللہ عمرہ پورا ہوتا اور یہ بال کٹوانے کے لئے پہلے تو ہوتا تھا نا عمرے کے دروازے سے برد باہر نکل جاتے تھے سامنے دکانیں ہوتی تھیں اب وہ دکانیں نہیں ہیں وہ سب میدان بن گیا اب دکانیں ذرا پرے ہیں تو بندہ ذرا چل کے وہیں چلا جائے اور وہاں جا کے اپنی حجامت کرا کے پھر اس کے بعد کمرے میں آئے نہاں دھوکے کپڑڑ چین کر لے اس کا عمرہ ہو جائے گا حج تمتو کی نیت کرنے والوں کے لئے احرام کی پابندی اب ختم ہو گئے جبکہ حج قرآن کی نیت کرنے والے بدستور احرام کی پابندیوں کا لحاظ رکھیں جیسے پہلے عرض کیا جا چکا ہے اب حج کی جو دن ہے جیسے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں وہ چھے ہیں تو حج شروع کب ہوتا ہے آٹھ ذلہجہ کے آٹھویں تاریخ جب آئے گی ذلہجہ کے جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں اس دن حج شروع ہوگا وہ کس طرح کہ حج تمتو کی نیت کرنے والے افراد غسل کر کے اپنی قیامگاہ سے احرام باندیں میں کمرے میں رہتا ہوں ہوتل کے کمرے میں میں وہیں پر ہی غسل کروں گا اور یہ نیت کروں گا کہ اب میں احرام باندھ رہا ہوں حج کی عورت بھی ایسے کر سکتی ہے اپنے کمرے سے ہی نیت کر کے وہ احرام باندھیں پھر جب احرام باندھے تو یہ لفظ کہے لبائی کا حج اللہ میں حج کی اپنیت کر کے حاضر ہو رہا ہوں یہ نیت کرنے کے بعد ایک بار یہ کلمات بھی ادا کریں اللہم حجتا لا ریاء فیہا ولا سمعتا اللہ یہ ایسا حج ہے جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے اور نہیں کوئی سننا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں اس کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں لبائی کا اللہم لبائی لبائی کا لا شریک لکا لبائی ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک خواتین اگر حالت حیز میں ہوں تو وہ بھی احرام کی نیت کر لیں صرف وہ تواف نہ کریں بیت اللہ کا باقی سب ریچول جانا مناسق وہ ادا کر سکتی ہیں تو مکہ سے اب منا کے لیے روانہ ہو اور زہر سے پہلے منا میں پہنچ جائیں کوشش یہ کریں منا میں پانچ نمازیں ہیں زہر اصر مغرب عشاء اور اگلے دن کی جو فجر کی نماز ہے وہ پڑھنی ہے اور یہ سب قصر کے ساتھ پڑھنی ہے مگر اپنے اپنے وقت پہ پڑھنی ہے رات کو منا میں قیام کرنا ہے جیسے پہلے میں اس کر چکا ہوں پھر نوزی الحجہ یہ یوم عرفہ ہے یعنی عرفات کے میدان میں ہم نے جانا ہے تو نوزی الحجہ کو طلوعِ افتاب جو ہی سورج طلوع ہو تو ہم نے منا کو چھوڑنا عرفات کی طرف چلنا ہے اور منا سے عرفات جاتے ہوئے راستے میں تکبیرات کہنی ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور تلبیہ پڑھنا ہے لبئیک اللہم لبئیک لا شریک لکا لبئیک اور تکبیرات بھی کہنی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ تاکہ تم اللہ کی بڑائی دنوں میں بیان کرو پھر تلبیہ کے الفاظ بھی آپ سب جانتے ہیں پھر یہ جی طرح مسجدِ نمرہ ہے عرفات میں اس میں زوالِ آفتاب کے بعد ہم جمع ہو جائیں اور خطبہ حج پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور خاموشی کے سنیں اگر مسجد میں جگہ نہیں ہے تو مسجد کے اردگر جہاں بھی سپیکر کی آواز آ سکتی ہے ہم وہاں بیٹھ جائیں وہاں آرام سے عدب کے ساتھ خطبہ سنیں اس لیے یہ بڑی مفید بات ہوگی یہ چھوٹا سا ریڈیو ہمارے پاس ہو تاکہ اس چینل پہ آکے آپ آرام سے اس خطبے کو وہیں بیٹھ کے سنیں زور اور اثر کی نمازیں ایک ازان اور دو اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کر کے باجمع تعدا کریں یہ وہاں جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں جی الگ الگ پڑھنی اور پوری پڑھنی یہ مسئلہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے حدیث کی کتاب میں موجود ہے اس لیے اس پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ زور اور اثر کی نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں ازان ایک ہوگی اور ہر نماز کی الگ الگ اقامت ہوگی اور دو دو رکاتیں چار چار رکاتیں ہم نہیں پڑھنے اور باجمعات پڑھنے رش کی وجہ سے مسجد نمرا اگر نہ پہنچ سکیں تو کوئی حرج نہیں اپنی جگہ پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں صرف دو فرض پڑھنے زور کے اور دو فرض پڑھنے اثر کے تو یہ نمازیں ادا کرنے کے بعد اب میدان عرفات میں مسجد چھوڑتے ہم باہر آ جائیں میدان عرفات ہے چاروں طرف ہم وہاں جمع ہوں تو رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پہلے بھی ہم داخل ہو سکتے ہیں بہرحال اب میدان میں کیوں جائیں گے وقوف کے لیے دعا ماننے کے لیے تو وقوف کے لیے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر خیمے کے اندر یا باہر جہاں کئی بھی جگہ ملتی ہے قبلہ روح ہو کے ہم الگ الگ کھڑے ہو کے ان کے ساری اور آجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں یہ آجزی اور ان کے ساری یہ ضروری ہے وہاں الگ کھڑے ہو کے جتنا بھی اللہ سے لو لگا سکتے ہیں دعائیں ماننے ہیں تو بہرحال یہ بڑا اچھا وقوف ہوگا اور یہی حج کی وہ ایک اہم پارٹ ہے جو کہ ہم نے ادا کرنا ہے کسی عذر کی وجہ سے نوز الحجہ کے دن زوالِ آفتاب سے غروبِ آفتاب تک حاجی میدانِ عرفات نہ پہنچ پائے تو دس زلحجہ کی طلوعِ فجر تک عرفات پہنچ جائیں اگر کوئی وجہ بن سکیے سارا دن نہیں آ سکا تو کوشش کریں پھر بھی پہنچنے ہی کوش کریں لیکن طلوعِ فجر سے پہلے پہلے عرفات میں پہنچ جائے تب بھی اس کا یہ وقوفِ عرفہ ہو جائے گا حج کرنے والے کے لئے اس دن کا روزہ نہیں ہے نمی زلحجہ کو وہ روزہ نہ رکھیں ہم لوگ جو ہیں جو حرم میں نہیں ہیں بلکہ حج ادا نہیں کر رہے دوسری جگہوں پہ رہ رہے ہیں بغیر حج کے رہ رہے ہیں تو وہ اپنیت کر سکتے ہیں کہ آج ہم روزہ رکھیں تو نمی کا جو حج کا روزہ ہے نمی زلحجہ کا اس کا بڑا سواب دی ہے اور نہیں اس دن کی کوئی نفل نمازیں ہیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں وقوفِ عرفات میں اور ذکرِ الہی کریں عرفات قبولیتِ دعا کی بہترین جگہ ہے اور یومِ عرفہ قبولیتِ دعا کا بہترین دن ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن کے سوا کوئی اور ایسا دن نہیں جس میں اللہ کسرت سے اپنے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو اور فرشنوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا اور فرشنوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں تو یہ میں حدیث سنا چکا ہوں تو یہ قیمتی وقت ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا ہے عرفہ کے دن بہترین دعائیں جو ہیں وہ دعائیں جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی تھی اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شہن قدیر یہ دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے وقوفِ عرفہ فرض ہے رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا اور نہ ہی فدیہ دینے سے اس کی تلافی ہوتی ہے عبد الرحمن بن یعمر صحابی ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا الحج عرفہ حج عرفہ کا نام ہے فمن ادرك لیلت عرفت قبل طلوع الفجری جو شخص بھی عرفات کی رات کو طلوع فجر سے پہلے پا لیتا ہے من لیلت جمعن جمع کی رات کو فقد تم حجہو تو اس نے گویا کہ اپنا حج پورا کر لیا یعنی یہ میدان عرفات کا جو دن ہوتا ہے اس کی رات جو ہم بات ہو لیے پھر اے دن وہاں گزار کے اب غروبِ آفتاب جو ہی ہوگا سورج غروب ہوگا پھورا نہیں وہاں سے نکلنا ہے نمازِ مغرب نہیں پڑھنی وہاں اور رخ کرنا ہے کس طرح مزدلفہ کے طرح اور بڑے اتمنان کے ساتھ اور وقار کے ساتھ جگوانہ ہونا ہے جندبازی نہیں کرنا ہے وہاں پھر پہنچ کے مغرب اور عشاء کے نمازیں جمع اور قصر کرنی ہیں دونوں نمازیں ایک ازان اور دو اقامت کے ساتھ ادا کریں اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نماز نہیں ہے مزدلفہ میں رات سو کے گزار ہیں مزدلفہ میں رات بسر نہ کر سکنے کی صورت میں جانور کی قربانی دیں یہ دنگ ہے اگر وہاں رات نہیں ہو سکی پہنچ نہیں سکا بندہ تو پھر جانور کی قربانی دیں خواتین بچے کمزور بزرگ چاہیں تو آدھی رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد منہ روانہ ہو گیا وہ نکل جائے وہاں سے اس لئے کے بعد میں رش ہوگا تکلیف ہو یا دن چڑھتا ہے تو صورت کی گرمی اور تکلیف دیتی ہے تو اس وجہ سے ان کی اتنی اجازت ہے نمازِ فجر فجر کے وقت سے ذرا پہلے ادا آتا ہے یعنی عام طور پر انسان فجر کا جب وقت ہوتا ہے ازان ہوتی ہے تو اس کے بعد پندرہ بیس منٹ پچیس منٹ اندازار کر لیتا ہے لیکن یہاں یہ ہو سکتا ہے نمازِ فجر کا جو ہی وقت ہوا ازان ہوئی فورم جمعات پڑھ لیا یہ بھی ہو سکتا ہے ذرا پہلے پڑھ لیا تو نمازِ فجر کے بعد اچھی طرح جب روشنی پھیلے اس وقت تک اپنی اپنی قیام گاہ پر قبلہ رف بیٹھے یا کھڑے ہو کر تو دعات اٹھا کے دعائیں بننا مانگے خوب مانگے دعائیں اور مزدلفہ سے منا جاتے ہوئے چاہیں تو رم کے لیے چنے کے دانے کے کچھ بڑی کنکریاں بھی چن لیں چنے کے دانے سے ذرا بڑی کنکریاں وہ چن لی جائیں جتنی مارنی ہیں وہ چن لیں اکیس پہلے دن کے لیے چودہ یا سات اور دوسرے دن کے لیے اکیس پہ تیسرے دن کے لیے کس اس طرح چمع کر رہے ہیں ہر ایک اپنی اپنی کر رہے ہیں پھر دسمی زلح جائے گا یہ یوم النہر کہلاتا ہے نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے جب روشنی پھیل جائے یعنی مزدلفہ میں تو منا کے لیے ہم روانہ ہوئے خوب دوہیں مانتے مانتے روانہ ہو اور رستہ میں کسرہ سے تلبیہ پڑھیں مزدلفہ سے منا جب آئیں تو انتہائی سکون اور وقار کے ساتھ ہم آئیں ہاں جو وادی محصر جو ہے راستے میں ایک وادی آتی ہے محصر یہ وادی یوں نیچے انسان جاتا ہے پھر اوپر چڑھ جاتا ہے اس وادی سے بڑی تیزی کے ساتھ گزرکا ہے کیوں اس لئے کہ یہ وہ وادی ہے جہاں اصحاب الفیل کو اللہ نے سزا لی تھی وہ اب رہا آیا تھا کہ اس نے چاہا تھا میں خانہ کعبہ گرا دوں تو وہ اپنا لشکر ہاتھیوں کے سامت آیا تھا تو جب یہ وادی محصر میں پہنچا تو اللہ نے ابابیل بھیجے اور وہ ابابیل کے پنجوں میں چونچوں میں جو بم تھے ایٹم بم تھے تو انہوں نے وہیں ان پر پہلا ائر اٹیک کیا اور ایک ایک کو اللہ نے کہا ہم میں ختم کر دیا تو یہ چونکہ عذاب کی جگہ تھی اس لئے نبی علیہ السلام جب وہاں سے گزریں تو بڑی تیزی کے ساتھ گزریں تو وہاں سے تیزی سے گزرنا ہے اس لئے کہ عذاب کی جگہ یہ نہیں ہوتی کہ بندہ وہاں انجائے کرے دیکھے بلکہ وہاں عبرت حاصل کرے اور جب عبرت حاصل کرنی ہے تو بس دیکھتا جائے گزرتا جائے در کے اللہ کا یہ عذاب مجھ پر نہ آگا پھر رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر اب اس دن رمی بھی کرنی ہے تو جمرہ اقبہ کو پہلے دن سات کنکریاں ہم نے الگ الگ مارنی ہیں ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر پڑے ہیں یعنی سات کنکریاں اکٹھی نہ مارنے ہیں ایک اٹھائیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اب تو ماشاءاللہ بڑی اچھی جگہیں بنا دیئے انہوں نے راستے بڑے خوبصورت بنا دیئے اور اور لفٹس بھی لگا دیئے پھر اس کے راستے اور یوں بنا دیئے کہ آدمی یوں بھی سیڑھیوں کے ساتھ پی اوپر چڑھ سکتا ہے اور ویسے بھی ایک سڑک بنا دیئے جو آدمی ادھر وہ آرام سے پیدل بھی چلتی جا سکتا ہے اور واپس بھی آرام سے اتر سکتا ہے بڑے راستے کھول دیئے اب وہاں اور پھر منزلیں بنا دیئے ایک بیسمنٹ پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر تو اوپر والے بھی شیطان پر مار سکتے ہیں درمیان والے بھی اور اس سے نیچے والے بھی تو میں جب گیا تو میں نے دیکھا ماشاءاللیفٹس لگی ہیں تو سیڑھیاں چڑھ کے جب اوپر میں پہنچا تو یہ دوسرا دوسری منزل تھی جب تیسری منزل کے لیے میں نے جانے چاہا تو وہاں پولیس کھڑی تھی تو مجھے کہنے لگی جی اوپر نہیں جا سکتا ہے میں نے کہا یہ راستہ تو بنا ہوا ہے کہتے ہیں ہاں بنا ہوئے لیکن آج ہم نے بند کیا ہوئے چلیں میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں نے ہلکا سا اس سے مذاب کیا میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں شیطان کے سر پہ جھتے ماروں شیطان کے سر پہ کنکریاں ماروں تو بہرحال سر پہ بھی ماری جا سکتی ہیں درمیان ہوئے اور پاؤں میں اب بیسمنٹ سے لے کر اوپر تک انہوں نے وہ پلر جانا کھڑے کر دی ہیں اور آسانی سے آدمی عورتیں آسانی سے اس کو بلکل قریب کھڑے ہو کے مار سکتے ہیں اب وہ یہی جھگڑے یہی دھکمپے والی بات نہیں تو ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر پڑنا ہے کنکریوں مارنے کے بعد یہاں دعا نہیں کرنی نہ رکھنا آئیں بزرگ کمزور بیمار اور خواتین اگر کنکریوں نہیں مار سکتی تو وہ اپنی طرف سے کسی کو نائب مقرر کر لیں کہ میری طرف سے جا کے یہ کنکریوں مار دو تو جوان جا کے مارا ہے جمرہ اقوی کی رم کا افضل وقت چاشت کے وقت کا ہے چاشت کا وقت یعنی چاشت کا وقت کون سا ہے یہی جو چاشت کی ہم نماز پڑھتے ہیں یعنی نو سے لے کر تقریباً گیارہ بجے کے درمیان کا جو وقت ہے تو البتہ اوزل یا بارش کی وجہ سے گنجائش ہے کہ گیارہ ذلہجہ کی طلوع فجر تک کنکریوں ہم مار لیں یہی گنجائش ملتی ہے جمرہ اقوی کی رمی کے بعد ہم قربانی کریں دس ذلہجہ کی صبح سے لے کر تیرہ ذلہجہ کے غروب آفتاد تک ہم قربانیاں کر سکتے ہیں یہ سب قربانی کے دن ہیں منا یا مکہ میں کسی بھی جگہ حج کی قربانی ہم کر سکتے ہیں استطاق کے مطابق ایک یا ایک سے زیادہ جانوروں کے بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں کسی کی طرف سے بھی کی جا سکتے ہیں یہ مسئلہ وہ اتنا ہے کسی کی طرف سے بھی مثلا نبی علیہ السلام نے امت کی طرف سے ترے سو اونٹ قربان کیا تو کوئی حاجی رسول اللہ سلم کے لئے بھی قربانی کر سکتا ہے والدین کے لئے بھی ہو سکتی ہے کسی کے لئے بھی ہو سکتی ہے قربانی ہو سکتی ہے جو مسئلہ ہیں بس اس میں رہے ہیں نمازیں کسی کی طرف سے نہیں پڑھی جا سکتی ہیں اور نہیں اسے طرح قرآن کسی کی طرف سے پڑھا جا سکتا ہے بلکہ صرف جو مسئلہ ہیں حج کسی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے عمرہ یا پھر یہ ہے کہ کیا نام ہے اس کا قربانی کسی کی طرف سے کی جا سکتی ہے حج تمتو اور حج قرآن کرنے والوں کے لئے قربانی واجب ہے جو قربانی نہ کر سکیں وہ حج کے دنوں میں تین اور گھر جا کر سات روزے پھر رکھیں تین وہاں رکھیں پھر واپس جب پہنچے تو سات گھر میں رکھیں یہ قرآن کا مسئلہ ہے قربانی کے بعد مرد جو ہیں وہ سر منوائیں یا تقصیر کروائیں عورتیں صرف تقصیر کریں ہلکے سے بال کٹنے بال کٹوانے سے افضل ہے کہ بال منوائیں حلق یا تقصیر کے بعد بیوی کے سوا تمام چیزیں جو احرام کی حالت کی وجہ سے حرام تھی اب حلاب ہیں یہ ایک تحلل اول ہے جو میں پہلے از کر چکا ہوں اب اس کے بعد توافع زیارہ کرنے اس کا دوسرا نام توافع افاظہ بھی ہے دس دل ہجہ کو آخری غام توافع زیارت کا ہے توافع زیارت حج کا فرض رکن ہے اگر ادا کرنے سے رہ جائے تو کفارہ دم یا فیدیہ دینے سے اس کی تلافی نہیں ہوتی کفارہ دینے ممکن ہو تو غسل کریں ورنہ کپڑے تبدیل کر کے عام لباس میں جا کے تواف کریں توافع زیارت میں احرام نہ پہنے کیونکہ اب احرام کھول دی رہا ہے استباع اور رمل بھی نہ کریں عام کپڑے پہنے اب وہ استباع کرنے کی ضرورت نہیں تواف کے بعد مقام ابراہیم کے قریب دو رکعات نفل ادا کریں یہ تفصیلی مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں کسی وجہ سے اس دن تواف نہ ہو سکے تو ایام تشریف جائیں گیارہ سے لے کر تیرہ تاریخ تک اس میں ہم تواف کر یہی توافع زیارت یا توافع افاظت بیمار صحتیاب ہونے کے بعد اور حائزہ پاک ہونے کے بعد توافع زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ تعلق کی پابندی بھی ختم ہو گئیں تو یہ ہے وہ دیکھیں اگر کوئی یہ کہے کہ میں ٹکٹ بک کرا چکا ہوں اور حائزہ عورت جو ہے نا وہ پاک نہیں ہو سکتی اللہ یہ کہ وہ دن گزر جائے تو تو ایسی صورت میں عورت کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ جا کے توافع زیارت کرنے یہ علماء کا ایک مسئلہ آیا ہے جو کہ سعودی عرب کے جو علماء کی ٹیم ہے ان کی لجنہ ہے انہوں نے یہ مسئلہ بتایا ہے حج کی سائی حج تمتو کرنے والے توافع زیارت کے بعد حج کی سائی کرنے تو صحیح کے احکام گزر چکے ہیں باقی رمی ہے قربانی ہے رمی کا مطلب شیطان کو پتھر مارا قربانی ہے حلق ہے یہ تقصیر ہے توافع زیارت یا سائی کو کوشش کریں کہ ترتیب کے ساتھ کریں لیکن اگر ترتیب میں فرق آ جائے رش کی وجہ سے جو موقع ملتا ہے کسی نے سر پہلے منڈا لیا قربانی میں بعد میں کر لی قربانی پہلے کر لی سر بعد میں منڈایا تو ابھی کوئی حرج نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے آتے تھے لوگ عرض کی اللہ کے رسول میں قربانی کر بیٹھا ہوں ابھی سر منڈا لی آپ نے بنا کوئی حرج نہیں اب جا کے سر منڈا لی ایک کہتا ہے میں نے سر منڈا لی ابھی قربانی نہیں کیا اب میں کوئی حرج نہیں جاؤ قربانی کا تو یعنی اس میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ آسانی رکھی سائی کے بعد رات واپس منہ آ کے گزار دیئے ہیں اب بعد میں ایام تشریف جو ہیں یہ منہ میں ہم نے گزار دیئے ہیں تو یہ عجر و ثواب کے اعتبار سے سال کے یہ جتنے دن ہیں گیارہ بارہ تیرہ یہ بڑے افضل دن ہیں منہ میں مسجد خیف ہے ایک عرفات میں مسجد نمرہ ہے اور منہ میں مسجد خیف ہے تو مسجد خیف کے قریب رہنے والے حجاج نمازیں باجمات پڑھیں گے قصر کر کے مسجد میں ادا کریں اور جو دور رہنے والے ہیں وہ اپنے خیموں میں ادا کریں وہاں کش کریں نماز باجمات پڑھیں اور اسی طرح قصر کا بھی اعتمام کریں ایام تشریف میں روزانہ زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات پہلا جمرہ اولہ کہتے ہیں دوسرا جمرہ غستہ اور جمرہ حقبہ جو سب سے بڑا ہے پیچھے ہیں ان کو بترتیب پہلے دن صرف شیطان بڑے کو مانا پھر دوسرے دن جو ایام تشریف شروع ہوں گے تو اس میں بترتیب ہم نے کنکریاں مانے پہلے کو پھر دوسرے کو پھر دیسے ساتھ ساتھ کنکریاں سعودی علماء نے رش کی وجہ سے اور لوگوں کی سہولت کے اوقات کے لئے کچھ وسط دیئے اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا لیکن الحمدللہ اب یہ آسانی ہو گئی پہلے بڑے کو پھر درمیان والے کو یا پہلے درمیان والے کو پھر بڑے کو پھر چھوٹے کو تو اس میں بھی کوئی حج نہیں ترتیب میں غلطی ہو گئی تو دوبارہ اس کو درست کر یہ مسئلہ ہے یا ایک جانور کی قربانی دے دیں اگر غیر مرتب طریقے سے کنکریاں ماری ہیں ہر جمرہ کو ساتھ الگ الگ کنکریاں مار دیں اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے جمرہ اولہ اور جمرہ وستہ کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں لیکن جمرہ اقبہ کے قریب دعا نہ کریں یہ بڑا شیطان ہے اس کے قریب دعا نہ کریں اور جگہ جو ہے نظر اپرے ہٹ کے وہاں دعا کی جا سکتی ہے ایام تشریق اللہ کے ذکر کے لیے ہیں اس لئے ان میں خوب اللہ کا ذکر کریں کوئی گپ شپ نہ ہو سیاست نہ ہو وقت ہوتا ہے آدمی کے ساتھ آدمی بور ہو جاتا ہے بیٹھ بیٹھ کے قرآن پڑھیں دعائیں کریں ذکر کریں لیکن اور کام نہ کریں ایام تشریق کے تینوں دن کوشش کریں منا میں گزاریں ونہ راتیں دو منا میں ضرور گزاریں بارہ ذل حجہ کو مکہ واپس آنا چاہیں تو اس دن کی رمی کریں اور سورہ غروب ہونے سے قبل منا سے نکل جائیں اور مکہ آجیں بس منا کب خطر بارہ ذل حجہ کو منا میں سورج غروب ہو جانے کی صورت میں پھر رات وہیں گزاریں اور تیرہ ذل حجہ کی رات گزار کے پھر دن کو رمی کر کے منا کو چھوڑ دیں اور چلے آیں اب تواف ودا کرنا ہے حج مکمل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل الودائی تواف ضرور کریں تواف ودا حج کے واجبات میں سے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے گھر سے آخری ملاقات کے بغیر تم میں سے کوئی شخص بھی واپسی اختیار نہ کرے تو گھر بیت اللہ سے آخری ملاقات کرے اور آخری ملاقات کا مطلب یہ کہ آخری تواف کریں حائزہ عورت اگر تواف زیارت کر چکی ہے تو وہ تواف ودا کے بغیر حیث کی حالت میں ہو تب تواف ودا کے بغیر مکہ چھوڑ سکتی ہے اس پر کوئی دم نہ تو اس طرح یہ حج ہمارا مکمل رضا پر ہے یہی طریقہ ہے اس کتاب کو بار بار پڑھئے اور یہ سلائٹ جب ہم آپ کو دکھائیں گے اس کو بھی دیکھی ذرا تھوڑے سے مناظر ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے پھر دوسری بات یہ کہ مدینہ کا سفر بھی ہم لوگ کرتے ہیں اکثر ہو رشتہ یہ یاد رکھئے مدینہ کا سفر حج میں شامل نہیں حج کے جو مناسک ہیں اس میں شامل نہیں یہ ایک اضافی عمل ہے جو ہم کرتے ہیں اور نیکی حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں اس لئے مدینہ کا جو سفر ہے جب ہم کریں گے تو اس میں واقعہ میں نیکیہ ملیں گے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری مسجد میں آکے کوئی بندہ ایک نماز پڑھے تو اس کو ایک ہزار نماز کے برابر سواب ملے گا یہ مسئلہ یاد رکھتے ہیں ایک ہزار نماز کا سواب جب مسجد کی ابنہ زیارت کرنی ہے تو وہ نیت یہ ہوگا کہ ہم نے مسجد نبی جا کے نماز پڑھنے یہ نیت کے ساتھ جائے پھر جب وہاں وہاں پہنچیں تو مسجد میں داخل ہوکے نبی علیہ السلام کی قبر کے طرف رکھ کر کے جب قریب آ سکیں تو قریب صحیح نہ تو پرے سے بھی قبر کے طرف رکھ کر کے آپ کو سلام کریں اور یہ کہیں السلام یہ جو نماز میں پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں اے سلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہیں بس یہ ہے باقی یہ ہے کہ آپ کی قبر کے طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا اور آپ سے سرگوشیاں کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہیں یہ غلط کام ہے جو کہ روکا جاتا ہے وہاں اس لئے کہ دعار گڑ گڑانا ہے وہ آجزی اللہ کے لئے ہونی چاہیے کسی اور کے لئے ہونی چاہیے دوسری بات وہاں یہ بھی کرنی ہے کہ جب ہم وہاں پہنچیں تو یہ بھی کوئی فرض نہیں ہے کہ وہاں میں چالیس نمازیں پڑھنے ہیں تو یہ فرض نہیں ہے کہ ہمارے ہی علماء ہیں جو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی نمازیں پچھلی عمر کی جو رہ گئی ہیں وہ آپ وہاں جا کے چالیس نمازیں ادا کر دیں تو آپ کی قضائے عمری ہو جائے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے عقل سے کام لیں تو ایک ہزار نماز یہاں ایک نماز پڑھنے تو ایک ہزار نماز کا سواب ملتا ہے اور حرم کعبہ میں پڑھنے تو ایک لاکھ نمازوں کا سواب ملتا ہے تو کیا بہتر ہے کھانا کعبہ میں یہ نمازیں پڑھی جائیں اگر قضائے عمری دینی ہے وہ تو میں وہاں نمازیں پڑھ چکا ہوں اللہ نے ایک نماز کا ایک لاکھ نمازوں کا سواب مجھے دے دیا اس لئے یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے قضائے عمری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز کو چھوڑنا قبیرہ گناہ ہے اور قبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتا ہے اور بندہ جب وہاں جاتے ہیں حرم کعبہ میں تو اللہ سے یہ احد کرے اللہ آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا آج کے بعد نمازیں شروع تو انشاءاللہ صدق دل سے وہ توبہ کرے گا اللہ اس کی پچھلی نمازیں بھی معاف کر دے گا اور اس کے گناہ معاف کر کہ اس کو نیکیوں میں بھی عدد دے گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نماز ہی پڑھوں فرض نماز ہی پڑھوں اور پچھلی عمر کے بھی نمازیں ادا کروں یہ تو سزا ہے شریعت میں ایسی سزا مسلمانوں کو نہیں دی تو یہ چند ایک مسائل ہیں جو آپ مزید کتاب میں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ چند ایک اور چیزیں ہیں جو آپ دیکھ لیجئے تو انشاءاللہ اس سے بھی مزید وضاحت ہوتی جائے گی جی بسم اللہ کی بھی حرم جو ہے اس کے اہم حصوں کا تاروخ دیکھ لیجئے یہ خانہ کعبہ کا اب تواف ہو رہا ہے اور عدگر کی جو عمارت ہے یہ خانہ کعبہ کے حرم میں شامل ہے یہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور لوگ صفحے بانگ کے کھڑے ہیں امام صاحب کے آگے خانہ کعبہ تک جگہ خالی ہے اس کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا لیکن دائیں بائیں کھڑے ہو کے نا وہ یہ منظر اس طرح کا بنا سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں درمیان میں آپ کو جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ سیکیورٹی کے لوگ ہیں یہ ہے ملتظم یہ حجر اسود جو ہے اسی کے ساتھ یہ ملتظم ہے جس کو چمٹنا ہے اور دعا کرنا ہے یہی دروازہ کھلتا ہے تو خانہ کعبہ اندر ہے یعنی یہ دروازہ کھول کے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں لوگ جن کو اللہ موقع دے دے یہ حجر اسود کی جگہ ہے یہی سے تواف شروع کرنا ہے آپ ادھر کھڑے ہوگے بائیں طرف آپ کے حجر اسود ہوگا اور یوں تواف کرنا ہے یعنی بائیں طرف سے آپ تواف شروع کریں گے یہ ملتظم ہے لوگ اس پہ چمٹ کے دعائیں مانگ رہے ہیں یہ بھی نماز کا ایک منظر ہے جو کہ حرم کعبہ کا اکثر اور اس طرح میں دیکھنے میں ملتا ہے یہ تھے وہ مناسے کے حج کی کچھ تعلیمات جو کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھا بہت سے اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں انڈیویجولز کے بھی اور لوگوں کے بھی تو اگر کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی موقع ملتا ہے تو ان بیٹھ جائیں گے لیکن پھر سر دس میں سمجھتا ہوں آپ کو میں نے بڑا وقت لیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں آپ کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے اور جب آپ حج کے مناسب ادا کرنے دیں تو خیر واقعیت سے جائیں آپ سے بہترین حج ہو حج مبرور ہو اور آپ جب واپت تشریف لائیں تو واقعی محسوس ہو کہ اللہ نے آپ کا حج قبول کر لیا ہے انہی دعاوں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ